اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تین گھنٹے کی نیند کوئی شخص تین منٹ پر پوری کر لے تو بدایر تو یہ سننا بڑا عجیب سا لگ رہا ہے اور بڑا یعنی یہ سمجھ لیے کہ عجیب و غریب چیز معلوم ہو رہی ہے کہ تین گھنٹے کی جو نیند جو تین گھنٹے میں نیند پوری ہوتی ہے جس سے بشاشت آتی ہے اور فرحہ تو شادمانی محسوس ہوتی ہے وہ تین منٹ پر پوری ہو جائے تین منٹ کچھ ہیں بھی تین منٹ تو یوں ہی ختم ہو جاتے ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے اللہ والوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وقت کو سمیٹ دیتے اور تین تین منٹ میں ان کی چوبیس چوبیس گھنٹے کی نیند پوری کر دیتے ہیں چنانچہ فریض الفقہ صاحب اپنے شیخ مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مغیب کا وقت قریب تھا چند احباب حضرت کے پاس مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے چنانچہ حضرت نے ان کو کہا کہ بھئی میں بہت تھکا وہاں اور بہت زیادہ جاگہ وہاں بڑی محنت اور سفر کے بعد میں تھکا وہاں آپ لوگ چلے جائیں میں آرام کر لوں تو لوگ ولے کے حضرت دس سے بارہ پندہ منٹ آزان میں بچیں اب آپ نماز پڑھ کر ہی سو جائیں تین اتنی دیر میں کیا آپ کی نیند پوری حضرت نے ان کی بات نہیں سنی حضرت نے کہا نہیں آپ جائیں آپ جائیں میں تھوڑا لیٹنا چاہتا ہوں تو جب وہ لوگ چلے گئے حضرت نے دروازہ بند کیا اور بستر پہ آکر لیٹے جیسی لیٹے آنکھ لگ گئی اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدھا آدھے گھنٹے میں نیند نہیں آتی اور بعض دفعہ لیٹتے ہی بستر پہ دھنک سے لیٹ بھی نہیں پاتا آدمی آنکھ لگ جاتی ہے چنانچہ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ مرشد عالم سلاتے بھی ہم ہیں جگاتے بھی ہم ہیں نیند دینے والے بھی ہم ہیں اور نیندوں کو ختم کرنے والے بھی ہم ہیں چنانچہ حضرت نے بس یہ بات سنی فوراں آنکھ کھل گئی اور آنکھ کھلنے کے بعد جب حضرت اٹھے تو وہ بشاشت تازگی اور وہ نشات حضرت کی طبیعت میں جیسے کہ کم سے پانچ سات گھنٹہ سوئے ہوئے ہوں جب آدمی قریباً چار پانچ گھنٹہ سوتا ہے اور اس کے بعد جب اٹھتا ہے تو اس کی طبیعت میں ایک تازگی ہوتی ہے حضرت نے اس تازگی کو محسوس کیا فیل کیا اور اس کے بعد جو ہے حضرت نے دیکھا کہ اب نماز کا ٹیم ہوا چلا جاتا ہے کہ نماز مغیب کا وقت قریب ہے حضرت نے باہر جا کے دروازہ کھولتے ہیں دیکھا تو وہی لوگ جو حضرت کے پاس بیٹھے تھے اور منع کروی تھے سونے کے لیے کہہ دیں نماز کے بعد سوئیے گا وہ دروازے پہ کھڑیں حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ جائے گئے نہیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے سونے کا ارادہ شاید چھوڑ دیا حضرت نے کہا نہیں میں تو سو گیا کہ آپ کیسے سو گئے کہ نہیں میری نیند پوئی ہو گئی دیکھیں میری طبیعت میں فرحت ہے شادمانی ہے گھنٹوں آپ مجھے جگہ سکتے ہیں اور اس کے بعد مغیب کا وقت ہوگا آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے کیسے تین چارک مات چھے گھنٹے کی نیند کو تین منٹ میں مکمل کرا دی تو یاد رکھئے کھانے سے پیٹ نہیں برتا ہے اللہ کے حکم سے پیٹ برتا ہے بعض دفعہ پانی سے پیاس نہیں بھجتی اللہ کے حکم سے پیاس بھجتی ہے بعض دفعہ آدمی پانی پیتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے اور پیاس نہیں بھجتی ہے اور اللہ کا نام لے کر پیئے اللہ کے اسم گرامی سے پیے گا تو انشاءاللہ پیاس بھجے گی کھائے گا تو انشاءاللہ بھونک ختم ہوگی کپڑا پہنے گا تو انشاءاللہ سطر چھپے گا تو اللہ کے نام کی برکت ہے تو اللہ کے نام کی برکت کو محسوس کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا یہ نہیں کہ مشید عالم کے ساتھ ہوا ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کا خریب ہی بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو یوں ہی چھٹکے میں نفٹا دیں گے دعا فرمائیں کہ